یا رحمت اللہ آدمی یا رحمت اللہ آدمی الہم جا جا ماں ہے تیرا قرآن اماما ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری یا رحمت اللہ آدمی یا رحمت اللہ آدمی قرآن اماما ہے تیرا قرآن اماما ہے تیرا جا ماں ہے تیرا جا تیرا گھر الفقر فقری تیرا دن خوشبو تری جوے کرن آنکھیں تری بابا حرم نور ازر تیری جبی یا آرام تللل آرام یا آرام تللل آرام 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 نیبی بی تیری جگی تیری حیات پاپا کار ہر زمدہ پیغمبر رگی تیری زمدہ پیغمبر 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 تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز تیری سامائی ایجی یا آرام ایجی الح singers یا جنم تیری عنہ نیبی نام تیری تو ہے تیرا ہے تیرا ہے تیرا ہے تیرا ہے u ممکشن رمان الرحیم دیکھیں جو مقامات مقدسہ ہیں اسلام کے ان کا احترام ان کے جا کے ان کے وسیلے سے مانگنا اس میں کوئی شکال نہیں ہے رادرہ نہر سنت کے مفتی ماشاءاللہ سے ساری دنیا میں تبلیغ کی ذمہ داری اٹھانے والے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں یہاں پر وسیلہ جائز ہے مقامات مقدسہ کا ہو یا ان ہستیوں کا ہو جو اتباہ ختمی مرتبت میں زندہ رہے اور اسی پہ زندگی کا اختتام کی میں جو اس وقت گفتگو کر رہا تھا اس وقت آپ کے ایک جملے کو میں ذرا سا وضاحت کر دوں آپ نے جب مپوگرام کی اپچدا کری اس میں کہا آپ نے کہ شرک نہ کریں بندہ اس کے علاوہ جو گناہ مردی آئے کریں میں سب گناہ معاف کر دوں اللہ نے کہا میں سب گناہ معاف کر دوں گا شرک معاف نہیں کروں گا اللہ نے کہا خدا نہ خواستہ گناہ کی اجازت دے دی کیا بلکل یہ کہا جاتا ہے یہ ایک سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ دیکھیں تم خاکی ہو تم قدرت رکھتا ہے جس چیز کو مرضی بخش دے لیکن یہ ایک گناہ وہ ہے جس پہ جس پہ اس کا بادہ ہے کہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا میں یہ ارس کروں گا آپ سے کہ جب یہ حدیث بیان کی جائے اس کے ساتھ اس کی تفصیل بھی دی جائے سر یہ حدیث نہیں ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جب یہ بیانی کی جائے تو ساتھ میں اس کے تشریف ہی دی جائے کہ دیکھیں گناہ کی اجازت تو اللہ دے نہیں رہا ناؤزو بللہ ہمارا تو ایمانی نہیں کر لگ اللہ کو کسی گناہ کی اجازت دے دیکھا نہیں اس کو ایک تشبیح سمجھ لیو اس کو ایک وہ سمجھ لیو کہ کوئی بھی گناہ بڑا سمجھ لیو انسان گناہگار ہے گناہ اسے بچ نہیں سکتا وہ معصومین کی ذات تھی جو گناہوں سے مبارکہ تھی لیکن ہم انسان ہیں ہم سے ہوگا گناہ اس نے کہا میں بخشوں گا لیکن جان بوچ کے جو گناہ کرو اس گناہ پہ تم قائم رہو اس گناہ گناہ کبیرہ اس کو معاف نہیں کروں گا کہ تمہیں آخری وقت تک توفیق نہیں ہوئی کہ میری بارکہ میں آکے توبہ کرتے پناہ مانتے اپنے گناہوں سے تعیب ہو کے میرے پاس آتے تم آخری سانس تک اپنے گناہوں پہ جمع رہو گے میں معاف نہیں کروں گا تو میں اس میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے بڑا تو کوئی نبی پھر مادرزاد نبی پھر بغیر باپ کے پیدا ہوئے نبی یعنی روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تو اب ان کے بارے میں اگر لوگ ایک حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں ان کے احترام میں اور زیادہ مبالغہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو بھی روک دیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ شریک تو ہم بھی تو بعض وقت احترام کرتے ہیں بہت زیادہ تو اس احترام کی حد کیا ہے اس کا درجہ کیا ہے جہاں پہ آکے ہمیں رکنا ہے اور جہاں سے ہم خدا نہ ہستا کسی اللہ تعالی کی شان میں بے عدوی کے گستاخنہ ہو جائے میں آپ سے ایک بتا ہوں قرآن مجید برہنے رشید کو پڑھیں تو دو لفظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں ایک ہوتا بیزن اللہ ایک ہوتا ہے من دون اللہ بیزن اللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں فَأَنْفُقُ فِي فَأَيْقُنُ تَيْرَمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِيُ الْأَكْمَهُ الْأَبْرَسُ وَحِي الْمُوتَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ میں مٹی کی مورت بناتا ہوں پھونکتا ہوں تو خرندہ بن جاتا ہے میں برس کے مریض کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ شفایاب ہو جاتا ہے میں مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو اس کی بنا ہی لوڑ جاتی ہے لیکن کس طرح بِإِذْنِ اللَّهِ اور اللہ خود فرماتا ہے فَأَيْقُنُ تَيْنَا بِإِذْنِ وَتُبْرِيُ الْأَكْمَهُ الْأَبْرَسَ بِإِذْنِ وَأَيْسُ خُرُجُ الْمُوتَ بِإِذْنِ کہ میرے اذن سے سب کچھ کام کرتا ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ اذن اللہ کا ہوتا ہے اور عمل بندہ کر رہا ہوتا ہے ریکم من دون اللہ یعنی اللہ کے مقابل کسی کو پکارنا اللہ کے مقابل کسی کو ہلپر سمجھنا کفار و مشرقین مکہ یہی تو کرتے تھے اللہ کے مقابل ان چیزوں کا تثبہ کرتے تھے تو ہم اللہ کے مقابل نہیں بلکہ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن اللہ نے جن جن کو دیسرا کہا مَنْ ذَلَّذِي أَشْفَوْ عِنْدَوْ لَا بِإِذْنِ اگر کوئی پڑھے مَنْ ذَلَّذِي أَشْفَوْ اتنی آیت پڑھے تھا اس کا مطلب ہے کوئی شفاعت نہیں کرے گا مَنْ ذَلَّذِي أَشْفَوْ عِنْدَوْ إِلَّا بِإِذْنِ لیکن جس کو اللہ تبارک بطالہ اذن آتا فرمائے گا اور آپ نے کہا مزارات پر جانے کہ دیکھیں قرآن مجید مضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کیا جائے گا ان کے علاوہ تو گوار ہستی نہیں ہمارا ماننا ہے یہ کہ وہی شافع المرسلین ہیں رسولوں میں سے تمام رسولوں میں سے بھی شفاعت کا اگر درجہ کسی کو ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شفاعت ہوگی یہی کہ آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میں کھڑوں گا سب سے پہلے مجھے اذن دیا جائے گا اور وہ جو نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے وہ سارے کے سارے میرے لیوائے حمد میرے جھنڈے ترے جو حمد کا جھنڈا اس میں جمع ہوں گے میں اللہ کی بارکہ میں جاؤں گا اور پہلی شفاعت کیا ہوگی کہ اے رب کائنات حساب و کتاب کا آغاز فرما دے یہ جو یوم حشر کا دن ہے بڑا طبیل ہو گیا لوگ بالکل مر گئے کسی کو ادھر تک پسینہ کسی کو ادھر تک پسینہ اور گرم ہوائیں اور سورج سوانی وہ ساری چیزیں ہیں لیکن میں یہاں پر یہ بتاؤں گا کہ آپ نے جب فرمایا مزارات پر جانے کے لیے دیکھیں قرآن مجید قرآن رشید جب یہ کہتا ہے کہ عبادت کرو تو عبادت کا معنی ہے کہ انتہائی تعظیم کرنا بلکل لیکن کیا سمجھ کر خدا سمجھ کر اللہ اپنا الہ سمجھ کر اپنا معبود سمجھ کر اپنا پروردگار سمجھ کر اپنا خالق سمجھ کر جب آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو ایسی تعظیم عبادت بن جاتی ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جا سکتی اب اگر کوئی اپنا نبی سمجھ کر ولی سمجھ کر اسادیدہ سمجھ کر مرشید سمجھ کر اب اگر کوئی تعظیم کرتا ہے تو ایسی تعظیم عبادت نہیں اطاعت بنتی ہے اور اطاعت اللہ کی بھی اطاعت رسول کی بھی یعنی عبادت فقط اللہ کی لیکن عقیدہ کیا تھا خدا خدا سمجھ کر جب تعظیم کریں گے عبادت ہے خدا کا غیر سمجھ کر نبی سمجھ کر تعظیم کریں گے عطاعت ہے تو عبادت اور عطاعت کا جو باریک سا فرق ہے وہ کیا ہے آپ مزار پر جاتے ہیں کسی پر اور آپ اس نقیدے کے ساتھ کی یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا محبوب ہے اللہ کا ولی ہے یہ خدا نہیں ہے یہ سمجھ کر آپ اس کی تعظیم کریں گے تو عطاعت کہلائے گا یہ عدب کہلائے گا یہ عبادت نہیں کہلائے گا لیکن اگر آپ نے کسی کو خدا سمجھ کر آپ کسی نبی کے بارگاہ میں چلے جائے خدا سمجھ چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ انتقال کر گیا قبر میں لیٹا ہو اگر خدا سمجھ کر آپ نے اس سے خطاب کر لیا تو شرک ہو جائے گا خدا کا بندہ سمجھ کر خدا کا بندہ یہ بنیادی چیز ہے خدا کا بندہ سمجھ کر جتنی بھی تعظیم کریں گے وہ تعظیم کا انتہا پر بھی چلے جائیں گے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حضور اکرام تاردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انبر سے توصل کرتے رہے بارشوں کی ام الممین عائشہ صدیقہ سے کسی نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی قبر انبر ہے وہاں سراغ کیا کہ آج بھی وہ علامتی سراغ وہاں پر موجود ہے وہ اتنی بارشیں ہوئی جب اسمان نے دیکھا براہ راز حیاء آئی اتنا برسہ کہ وہ عام الفتق بن گیا وہ خوشحالی کا سال بن گئے چیزیں سمجھنے کے لیے میں کوٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ اسے زیادہ بہتر سمجھا سکیں اسی آیت مبارکہ کے جس کو میں نے شروع میں بھی رکھا تھا اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور مشایخ کو رب بنا رکھا ہے یہ سورت توبہ یہ کیا ہے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ ہاں جی یہ بنیادی چیز ہے اللہ کو چھوڑ کر اس کی تشریح میں ترمزی اور ابن امام ابن کسیر نے بھی جو ایک اس کی تفسیر ہے کہ اس آیت قرآنی میں احبار اور رہبان کے الفاظ ہیں تو عدی بن حاتم نے جو کہ رسلانی تھے انہوں نے قرآن کے اس بیان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بضاحت پوچھی کہ کہنے لگے کہ ہم نے اسلام سے پہلے کبھی احبار اور رہبان کو رب نہیں بنایا تھا جیسے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے تھے اللہ کے علاوہ پھر قرآن نے ایسا کیوں کہا تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کیا یہود و نصارہ ان پیشواؤں کو حق نہیں دیتے تھے کہ وہ جو حکم نے اسے مان لیا جائے اور حلال و حرام کے بارے میں بھی حکم جاری کرنے کا انہیں اختیار نہیں دے رکھا تھا اور کیا ان کی احتامات پر عمل نہیں کیا رہتا تھا تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی کہ بلکل ایسا ہی ہے انہیں حکم کا اختیار حاصل تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے قرآن نے اسی معنی میں ان کی رببیت کی بات کی قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ کسی کو طاقت نہیں یا تو اللہ کو یہ ہے یا اس کے نبی کو ہے جس طرح فرمایا یہ نبی ہے جو تم تو نباک چیزوں پر تمہارے کو حرام کرتا ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کرتا ہے یہ مقام دے کے دو چیزیں اللہ کی شانی کہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور نبی کی شان یہ ہے کہ آپ نے جو فرما دیا وہ دین بن جاتا ہے تو جو لوگ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں بیٹے مل جائیں گے یہاں سے ہمیں صحت مل جائے گی یہاں سے ہماری رزق کھل جائے گا یہاں سے ہماری عمر لمبی ہو جائے گی اور میں تمام اولیاء اکرام صحابہ اکرام انبیاء اکرام کی ماننے والی لیکن یہ کہنا ہے کہ جی اس دروازے سے گزر جائیں گے تو ہم جنت کا ہمارے پاس گارنٹی آ جائے گی کہ ہم جنت سے گزر گئے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کہ زمرے میں آئیں گی حد دے عدب کے یہ ان کا عدب حد سے بڑھتے ہوئے کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی حد اس میں تو نہیں ہے لیکن وہ جو ان کو کہا گیا لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا الْحَقْ إِنَّمَ الْمَسِيْهُ عِسَىٰ بُنُ مَرِيْمَ وَسُولُ اللَّهِ وَقَلِيمَتُو کہ غلو نہ کرو غلو کیا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا لیا نہ اللہ کے برابر کسی کو بناو نہ اللہ کا بیٹا کسی کو بناو نہ اللہ کے مقابل کسی کو بناو ہم نے نبی کو اللہ کا عاجز سمجھا ہم نے نیازون سمجھا ہم نے ولی کو اللہ کا نیاز بے نیاز تو اللہ کی ذات ہے کیونہ نہ اللہ کا مقابل کیا یہ وہ ساری صورتیں ہیں جس کو غلو کہا گیا ورنہ صحابہ اکرام دوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کے عدب میں حد کر دی اگر مجھے آپ ایک گھنٹہ دو میں صحابہ کے ایسے ایسے واقعات بتا دوں جس کو عقل تسلیم کرنے سے انکار ہے نبی کے عدب میں جس طرح کل مولانا نے کہا تھا کہ وہ ٹھوکر لگی صحابی حضور کے بعد اس جہاں ٹھوکر کھا کر گئے تو مجھے کیوں ٹھوکر کھا رہے ہو کہ میں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے دیکھا تھا